پریے درشکوں نمشکار میں پروفیسر منوز دیال ایڈی فائنگ میڈیا چینل میں آپ کا سواگت کرتے ہوئے آج آپ کے سمجھ ایک بلکل ہی نیا سامائی ایوم سمکالین بیڈیو لے کر آیا ہوں جس کا وشے ہے کہ اندریہ بجٹ کتنا سام تھک کتنا نرہ تھک جیسا کی سر بیدیت ہے کہ بجٹ نہ کیبل آئے بیائے کا ببرن ہوتا ہے بلکہ ساماجک آرثک راجنیتک پروندھن کا ایک اتیس سکتشالی انتر بھی ہوتا ہے ایک اچھے بجٹ میں نہ کیبل سب کو خسک کیا جاتا ہے نہ کیبل سنسادھنوں کا ادھکتم اپیوگ کیا جاتا ہے بلکہ اس میں نئے سنسادھن سریجت کرنے کا پریاس بھی کیا جاتا ہے بجٹ is not only an analysis of income and expenditure but it is also a statoescope of socio-economic and political management a good budget is not only mass pleasing and is not only resource mobilizing but also resource generating برتمان بجٹ میں income tax lab کو 2.5 لاکھ روپیا سے بڑھا کر 5 لاکھ روپیا کیا گیا ہے یہ ایک اتینتھی شواغت یوگ قدم ہے دوسری اور standard deduction کو 40,000 روپیا سے بڑھا کر 50,000 روپیا تک کرنا بھی ایک بہت ہی شواغت یوگ قدم ہے تیسری اور حریانہ راج کے ریباری جیلا میں ایک اور aims یعنی All India Institute of Medical Sciences کی استھاپنا کی گھوشنا بھی سرکار کی ایک اتیش شراغنیے قدم ہے دوسری اور جب کوئی بجٹ بہت ہی لوک لبہابنا ہوتا ہے تو اس کے کئی نکراتمک پہلو بھی ہو جاتے ہیں اس لوک لبہابناوں سے سجی سجائی یہ بجٹ اتنا ادھک سنسادھن کہاں سے جوٹا پائے گی اور نئے سنسادھن کیسے نروید کر پائے گی یہ آج ایک بہت ہی مول پرشن اُبھر کر ہم سب کے سامنے آ رہا ہے پرثم درشتانت یہ بجٹ ایک سماجوادی ایوام بطرن کیندریت بجٹ پرتیت ہوتا ہے جو سرکاری گھوشناوں کا پٹارہ ہی لگتا ہے کسی بھی دیش کے سربانگین وکاس میں سکھا کی بہت ہی مہتپورن بھومکہ ہوتی ہے سکھا راست کے وکاس کی آدھار سلہ ہوتی ہے ایوام بانچنی روجگار سرجن سے دیش کے یواؤں کو نیراسی کی گھن کالیما سے باہر نکالا جا سکتا ہے پرنتو اس بجٹ میں سکھا ایوام روجگار کے چھتر کو ایک پرکار سے بلکل ہی اندیکھا کر دیا گیا ہے دیش کا ہر دوسرا کسان آج کرج کے کچکر میں پھنسا ہے بھارتی ایک کرشکوں کے رین گرستتہ کی ویتا کتھا آج سب کے جوانی ہے اسے اس رین گرستتہ سے مکت کرانے کے لیے ٹھوس ایوام کارگر قدموں کی آج نیتانت آوشکتہ ہے سرکار نے یہاں سویکارہ ہے کہ جی ڈی پی درب برس دوہجار سولہ سترہ کے آٹھ دس سملو دو پرتیشت سے گر کر اب ماتر سات دس سملو ایک پرتیشت پر آ گئی ہے دیش میں پریات روجگار سرجن ایوام گریبی انمولن کے لیے ہمیں اگلے دس برس تک کم سے کم دس پرتیشت کے ویقاس در کی نیتانت آوشکتہ ہوگی اس ویقاس در کے لیے نیویس در جی ڈی پی کے 29 پرتیشت سے 38 پرتیشت پر لانے کی انیوارتہ محسوس کی جا رہی ہے دیش کی راستی نیویس کا 80 پرتیشت تو گھرے لیو بچت ہے ہی پر نوٹ بندی کے کارن یہ 2014 کے جی ڈی پی کے 38 پرتیشت سے گر کر 2018 میں ماتر 8 پرتیشت ہی رہ گئی گھرے لیو بجت کو بانچنی پروچاہن دینے کی آوشکتہ سے انکار تو نہیں کیا جا سکتا یہ بھی اتنا ہی مہتپورن ہے اس کے علاوہ میکن انڈیا کو کریاندھت کرنے کے لیے ایک لاکھ کڑوڑ کا نیویس چاہیے پرانتو منجور پروجیکٹ میں نیویس باستب میں 2014 کے پرب کے برسوں سے بھی کافی کم ہے تاک پر یہ ہے کہ ایک یہ بجت لوک لبابنا سرکاری گھوشنا پتر ہونے کے ساتھ ساتھ یدی سنسادھن جوٹانے سنسادھنوں کے ادھکتم اپیوگ ایبن نئے سنسادھن کے سریجن پر بسیس بل دیتا تو یہ بجت سماجوادی ہونے کے ساتھ ساتھ وکاس کے اندرت بھی ہوتا ایسی آسا کی جا رہی تھی تو دوستو میں سگری اپنا اگلا بیڈیو لے کر آپ کے سامنے آؤں گا تب تک کے لیے ازازت دھنیواد نمسکار